السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کا ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں پھر بہت اچھی اچھی ٹرپس لے کر آئی ہوں جو کہ صرف ٹو ہیں اور جو ہے ایک ہے فائل کے بارے میں جو فائل ہے کس طریقے سے ہمارے کام آ سکتی ہے ڈیلی یوز میں اور دوسری جو ہے حلدی کے بارے میں ہے حلدی کے کیا کیا کاملات ہیں اور وہ کس طریقے سے ہمارے طوے پر یوز ہو سکتی ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج چلتی ہوں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف تو ٹپ نمبر ون فائل کے بارے میں ہے جو فائل اکثر ہم لوگوں نے ہمارے ہاں ضائع ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس کا حصہ یا پارٹ وغیرہ تو ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پھیکنے سے پہلے اس کی ایک چھوٹی سی بال بنا لیں اور اس بال پہ اپنی جو بھی ہماری چھوڑییں وغیرہ جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں یا اتنی تیز نہیں رہی ان کو اس کے اوپر رگڑ لیں آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ ان کی چھوڑیوں کی دھار تیز ہو جائے گی اور جو بھی مکسر جار بلینڈرز جو بھی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ فائل ڈال کر اس میں تھوڑا سا گھومالیں تو ان کے بلیڈ بھی تیز ہو جائیں گے تو امید کہتی ہوں آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اب چلتی ہوں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو ہے میری طوے سے مطالق اب آپ یہ طوے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا گندہ ہو رہا ہے اور اس طوے پہ بہت زیادہ جو ہے چکنائی اور میل جم چکا ہے تو اس کو بہت جلدی جلدی ہم لوگوں نے صاف کرنا ہے کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتے کہ ہم نے کام کرنا ہوتے اور طوے صاف نہیں ہوتا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں تو اس کو جلدی سے انسٹنٹلی صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک ڈیڑ چمت بھر کے ہلدی ڈال دیں اور ہلدی ڈال کے اس کو پھلا دیں اور نیچے آپ نے چولا جو ہے وہ جلا لینا ہے بلکل ہلکی آج پر اور ہلکی آج پر چولا جلانے کے بعد ہم نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کہ یہ ہلدی تھوڑی تھوڑی سی براؤن کلر کی ہو جائے یعنی کہ بھننے سے پہلے والی سٹیج پر آ جائے مکمل بھنے نہ لیکن بھننے سے پہلے پہلے نیچے سے ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی نیچے سے براؤن ہونا شروع ہوگی اب ہم نے اس پہ اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ ڈال دینا ہے جو کہ ہے نمک اور نمک کو اس پہ اچھی طرح پھیلانے کے بعد تھوڑا سا اور نمک گرم ہونے کا ہم نے انتظار کرنا ہے اس کے بعد پانی میں ہلکا سا ڈیش واشنگ سوپ ڈال دینا ہے اس کے اوپر سے چاہیں تو آپ لیمو ڈال سکتے ہیں ویسے میں نے اس ٹائم لیمو نہیں ڈالا تھا اور پھر کوئی بھی مٹی کا پرانا براؤن یا گلاس لے کر آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑنا ہے اگر آپ کا نونسٹک دوہ نہیں ہے تو اگر نونسٹک دوہ ہے تو رگڑنا نہیں ہے بس پھر ہلکی ہلکے پھیڑنا ہے اور اگر مٹی کا گلاس نہیں ہے تو آپ اس ٹائم براؤن دھونے والی جالی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ نونسٹک دوہ نہیں ہے تو یہاں پہ بس یہ سب کچھ ہو گیا تھا اور اب میں اس کو دھو رہی ہوں اور اب آپ اس کے فائنل ریزلٹ دیکھ کے جائے گا یہ اس کے فائنل ریزلٹ ہیں آپ نے دیکھا کہ دوہ کس طریقے سے صاف ہو گیا ہے جلدی سے اور ہلدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انٹی سیپٹک پروپرٹیز اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے سارے جراسیم وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو آپ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ